اسلام علیکم جن کے مختلف ورائیٹیز ہیں بلکل اسی طرح جس طرح مہنگو ایک سیپیشی ہے اس کی ورائیٹیز ڈیفرنٹ ہو سکتی ہیں انور اٹول، لنگڑا، دوسہری، سندڑی سیپیشی ایک ہی ہے لیکن ہیومنز کے اندر ایک جن کا جو لوکس ہے ڈپلائٹ آرگینزم کے اندر جن کے ایک لوکس پہ ایک وقت میں صرف دو ہی علیل آ سکتے ہیں کیونکہ کروموسوم جونس ہیں وہ ہوموروکس پیر کی شکل میں ہوتے ہیں اور کروموسوم کے اوپر جو جن کا لوکس ہوگا وہاں پہ ایک وقت میں صرف دو علیل پریزنٹ ہو سکتے ہیں اب یہ جو ABO بلڈ گروپ سسٹم ہے انسانوں میں یہ سب سے پہلا فرسٹ ڈسکورڈ ملٹیپل علیلک بلڈ گروپ سسٹم ہے اور انٹرنیشنل سوسائیٹی آف بلڈ ڈونیشن کے مطابق انسانوں میں ٹوٹل تیس میجر بلڈ گروپ سسٹم ہے اور دو سو مائنر بلڈ گروپ سسٹم ہے اور دو تیس میجر ہیں ان میں سے جو ABO بلڈ گروپ سسٹم اور RH یہ زیادہ اہمیت کے حامل ہیں میجر بلڈ گروپ سسٹم اس کو کہتے ہیں جس کی رونگ بلڈ ٹرانسفیوزن سے نقصان ہوتا ہے تو ابھی ہم RH کو تو ہم آگے اگلے لیکچر میں ڈسکس کریں گے ابھی ہم ABO بلڈ گروپ سسٹم کو دیکھتے ہیں اس کو سب سے پہلے 1901 کے اندر کارل لینسٹینل نے ڈسکورڈ کیا اور برینسٹینل نے اس کی جنیٹک بیسیس کو ایکسپرین کیا 1925 کے اندر اس کی جنیٹک بیسیس کے مطابق یہ ایک سنگل پولی مورفک جین اس کو کنٹرول کرتا ہے ABO بلڈ گروپ سسٹم کو پولی سے مراد ہے ملٹیپل مورفک سے مراد ہے مورفولوجی شکلیں اس جین کی شکلیں ڈفرنٹ ہیں جین ایک ہی ہے جو کہ کروموسوم نمبر 9 پہ موجود ہوتا ہے اس جین کا نام ہے جین آئی آئی سٹینڈ فور آئی سے مراد ہے آئیسو ہیمو اگلوٹینو جین اور آئیسو ہیمو اگلوٹینو جین کیا کرتا ہے یہ آئیسو ہیمو اگلوٹینین پیدا کرتا ہے یہ آئیسو ہیمو اگلوٹینین سے مراد ہے انٹی باڈی یعنی یہ انٹی باڈیز پیدا کرتا ہے اب آگے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو جین آئی ہے اس کی کون کون سی شکلیں اس میں میوٹیشن ون کے نتیجے میں ایک جین بنتا ہے آئی اے اور اسی طرح میوٹیشن 2 کے نتیجے میں آئی بی اور میوٹیشن 3 کے نتیجے میں سمال آئی اب یہ جو بلڈ گروپ ABO کے اندر چار بلڈ گروپ ہیں A, B, AB اور O یہ مختلف بلڈ گروپ کس وجہ سے ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں ریڈ بلڈ سیل کی سرفیس کے اوپر موجود انٹیجن کے ڈیفرنس کی وجہ سے انٹیجن کیا ہے انٹیجن دراصل ایک پروٹین ہے اور یہاں پہ ABO بلڈ گروپ سسٹم کے کیس میں یہ کنجوگیٹنگ پروٹین ہے جو کہ گلائکو پروٹین ہوتی ہے اب یہ جو اللیل آئی ہے یہ انٹیجن A بناتا ہے اور اللیل B جو انسا ہے یہ انٹیجن B بناتا ہے تو یہ جو چاروں بلڈ گروپ ہیں AB, AB اور O ان میں فرق اس وجہ سے ہوگا کہ ریڈ بلڈ سیل کی سرفیس کے اوپر کونسی انٹیجن اٹیج ہے یہاں پہ آپ دیکھیں یہ جو ریڈ بلڈ سیل ہے بلڈ گروپ A بلڈ گروپ A میں ریڈ بلڈ سیل کی سرفیس کے اوپر یہ انٹیجن A اٹیج ہے یہاں پہ دیکھیں یہ A جبکہ بلڈ گروپ B میں ریڈ بلڈ سیل کی سرفیس کے اوپر انٹیجن B اٹیج ہے جبکہ بلڈ گروپ AB کے اندر آپ دیکھیں ریڈ بلڈ سیل کی سرفیس کے اوپر انٹیجن A اور B دونوں اٹیج ہے A بی اٹیج ہے B بی اٹیج ہے A بی اٹیج ہے B بی اٹیج ہے جبکہ بلڈ گروپ O کے اندر ریڈ بلڈ سل کی سرفس کے اوپر کوئی انٹیجن اٹیچ نہیں یعنی یہاں پہ دیکھیں کوئی انٹیجن نہیں زیرو انٹیجن سفر انٹیجن اسی زیرو سے پھر ہم اس کو بلڈ گروپ O کہتے ہیں اب اس کی جینو ٹائپ اگر ہم دیکھیں تو A کی جو جینو ٹائپ ہے وہ یا تو آئی اے اور آئی اے ہو سکتی ہے یا پھر آئی اے اور سمال آئی جبکہ B کی جینو ٹائپ اب اس کی جینو ٹائپ سے ہم اس کے الیل کے اندر جو دومیننس ریلیشن ہے وہ دیکھ سکتے ہیں دومیننس ریلیشن بڑا انٹرسٹنگ ہے دیکھیں سٹوڈنٹس جو الیل آئی اے ہے آئی اے یہ سمال آئی پہ کمپلیٹلی ڈومیننٹ ہے کمپلیٹلی ڈومیننٹ ہے یہی وجہ ہے کہ اگر آئی اے اور آئی اے آئے تب بھی انٹیجن اے بنتی ہے اور اگر آئی اے اور سمال آئی ہے تب بھی انٹیجن اے ہی بنتی ہے اسی طرح یہ الیل آئی بھی سمال آئی پہ بھی کیا ہے کمپلیٹلی ڈومیننٹ ہے اسی وجہ سے ان دونوں کنڈیشن میں انٹیجن بھی بنتی ہے جبکہ اے بھی میں کیا ہے کہ آئی اے اور آئی بھی یہ دوسرے پہ ڈومیننٹ نہیں ہے بلکہ یہ دونوں ان کا جو ریلیشن ہے وہ ہے پور ڈومیننس یہ دونوں اپنا افیکٹس جو کرتے ہیں اور اسی وجہ سے اے بھی بلڈ گروپ کے اندر انٹیجن اے بھی بنتی ہے اور آئی بھی کی وجہ سے انٹیجن بھی بنتی ہے جبکہ اے بلڈ گروپ سسٹم میں دیکھیں سمال آئی سمال آئی یہ رسیسی والیل ہے جب کٹھے آتے ہیں تو کوئی انٹیجن نہیں بنتی اس کی وجہ سے نیل انٹیجن یہاں پہ آپ انٹیجن دیکھیں کوئی انٹیجن نہیں بنے گی یہ ہم نے جینو ٹائپ دیکھ لی ہم نے اس کی انٹیجن پروڈیکشن کا میکنیزم بھی دیکھ لیا یعنی جونسہ علیل آئے گا وہ ہی انٹیجن بنے گی اور سمال آئی سمال آئی میں کوئی انٹیجن نہیں بن رہی فینو ٹائپ وہی کہ اس جینو ٹائپ کی وجہ سے بلڈ گروپ اے ہوگا اس کی وجہ سے بی اس کی وجہ سے اے بی اور اس کی وجہ سے او بلڈ گروپ آگے ہم دیکھتے ہیں انٹی باڈی پروڈیکشن کا میکنیزم کیا ہے یہ بڑا انٹرسنگ ہے اس کو بڑا غور سے سمجھے گا اس کو سمجھانے سے پہلے میں اپنی انٹی باڈی کا جو انٹی باڈی پروڈیکشن کا میکنیزم ہے وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں دیکھیں ہمارے اندر انٹی باڈی تب بنتی ہے جب باہر سے کوئی حملہ آورت نقصان دا بیکٹیریا وائرس کو پیتھوجن جسم میں اٹیک کرتا ہے یعنی انٹی باڈی ہمارا ڈیفرنس میکنیزم ہے جو کہ بیرونی میکرو آورگنزم بیرونی پیتھوجن کے اگینسٹ ہمیں پروٹیکشن فراہم کرتا ہے دیکھیں لیٹس پوز یہ ہیومن باڈی ہے یہ انسان کی باڈی ہے یہ باڈی ہے تو یہ جونسہ یہ پیتھوجن ہے نقصان پیدا کرنے والا پیتھوجن ہے اور یہ جو پیتھوجن ہے نا جو بیکٹیریا ہے وائرس ہے اس میں دراصل پروٹین ہوتی ہے اور پروٹین وہ انٹیجن ہوتی پروٹین دراصل انٹیجن ہے تو وہ انٹیجن ہوتی ہے جیسے ہی یہ باڈی کے اندر انٹر ہوتا ہے ہمارا جو امیون سسٹم ہے ہمارے جو وائٹ بلیڈ سیلز ہیں یہ لیٹس پوز ہمارے وائٹ بلیڈ سیلز ہیں وائٹ بلیڈ سیلز کیا کرتے ہیں اس آنے والے پیتھوجن کے اگینسٹ اس کے خلاف اس انٹیجن کے خلاف انٹی باڈی بناتے ہیں یعنی وائٹ بلیڈ سیل کیا کریں گے یہ انٹی باڈیز بنا دیں گے تو یہ جسم میں دیکھیں انٹی باڈیز بن گئی اور یہ انٹی باڈیز کیا کریں گی یہ جو پیتھوجن آیا ہے اس پیتھوجن کو اس کو اس کو کل کر دیں گی انٹی باڈیز آنے والی انٹیجن کو کل کر دیں گی تو اب اصول یہ اپنے یاد رکھنا ہے کہ انٹی باڈیز ہمارے جسم میں بنتی ہیں جو باہر سے آنے والی انٹیجن کو کل کرتی ہیں انٹی باڈی انکمنگ انٹیجن کو کل کرتی ہیں اب آ جاتے ہیں یہاں پہ اب یہاں پہ انٹی باڈی پروڈکشن کا میکنزم ذرا ڈیفرنٹ ہے یہاں پہ دیکھیں اگر یہاں پہ انٹیجن اے یعنی یہاں پہ انٹیجن تو دیکھیں نا انٹیجن باہر سے آ رہی تھی وہ پیتھوجین کی شکل میں لیکن یہاں پہ انٹیجن تو پہلے ہی بلڈ میں مجود ہے اب جو انٹیجن مجود ہے وہ والی انٹی باڈی تو نہیں نہ بنائیں گے کیونکہ ہم اپنی ہی باڈی کے خلاف یعنی اپنے ہی جسم کے اندر انٹیجن اور انٹی باڈی آپس میں ان کو لڑوا تو نہیں سکتے لہٰذا یہاں پہ انٹی باڈی پروڈکشن کا میکنزم یہ ہے کہ جسم میں جو انٹیجن ہوگی جو انٹیجن ہوگی وہ والی انٹی باڈی نہیں بنے گی جو انٹیجن اپسنٹ ہوگی جو انٹیجن غیر موجود ہوگی وہ انٹی باڈی بنے گی یعنی حصول یہ ہے کہ جون سی انٹیجن اپسنٹ ہے وہ انٹی باڈی بنے گی یہاں پہ دیکھیں جی بلڑ گروپ A کے اندر انٹیجن کونسی موجود ہے A Aپسنٹ کونسی ہے B اپسنٹ ہے لہٰذا B انٹی باڈی بنے گی بلڑ گروپ B کے اندر انٹیجن کونسی ہے A journeys انٹی باڈی A بنے گی اسی طرح بلڑ گروپ A.B کے اندر انٹیجن دونوں موجود ہیں کوئی بھی انٹی باڈی نہیں بنے گی جبکہ وہ کے اندر دیکھیں کوئی بھی انٹیجن موجود نہیں ہے دونوں غیار موجود ہیں دونوں افسیٹ ہیں لہذا دونوں انٹی بوڈیز اے اور بھی دونوں بنیں گی اب ہم دیکھتے ہیں کہ کون سی بلڈ ٹرانسفیوزن سیف ہوگی یعنی کون سا ڈانر کون سے ریسیپینٹ کو بلڈ دے سکتا ہے اور کس سے بلڈ لے سکتا ہے اب یہاں ایک طرف ریسیپینٹ کا بلڈ گروپ دیا ہوئے ریسیپینٹ سے مرادہ لینے والا مثلا مجھے بلڈ اگر دینا ہو تو میں ریسیپینٹ ہوں اور ڈانر کہتے ہیں دینے والا جو بلڈ گروپ دونیٹ کرے گا یہاں پہ یاد رکھیں کہ انٹی بوڈیز نے جو نیکس جو مدد مقابل انٹیجنز ہیں ان کو کل کرنا ہوتا ہے یعنی انٹی بوڈی اے انٹیجن اے کو کل کرے گی انٹی بوڈی بی انٹیجن بی کو کل کرے گی چاہے وہ انٹی بوڈی ریسیپینٹ کے بلڈ میں ہے چاہے ڈانر کے بلڈ میں ہے اسی طرح چاہے انٹیجن ریسیپینٹ کے بلڈ میں ہے چاہے ڈانر کے بلڈ میں ہے لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے آپ بس مجھے فالو کریں سمجھانے کے لیے آپ ایک اصول دیکھیں ہم یہ دیکھیں گے کہ ریسیپینٹ کی جو انٹی بوڈی ہے ریسیپینٹ کی انٹی بوڈی ڈانر کی انٹیجن کو کل کرے گی لہٰذا جو ریسیپینٹ کے اندر انٹی بوڈی ہے وہ والی انٹیجن ڈانر کے بلڈ میں نہیں ہونی چاہیے جو ریسیپینٹ کی انٹی بوڈی ہے اگر وہ ہی انٹیجن ڈانر کے بلڈ میں ہے تو یہ بلڈ ٹرانسفیجن سیف نہیں ہے اور اگر تو ریسیپینٹ کی انٹی بوڈی جو ہے وہ ڈانر کی وہی والی انٹیجن نہیں ہے تو پھر یہ بلڈ ٹرانسفیجن سیف ہے تو اسی اصول کو یعنی اصول آپ یاد رکھیں کہ ہم نے ریسیپینٹ کی انٹی بوڈی دیکھنی ہے کہ وہ انٹی بوڈی جو ریسیپینٹ کے اندر ہے ڈانر کے اندر وہ انٹی جن نہیں ہونی چاہیے دیکھیں اب اے ڈانر اے ریسیپینٹ کو بلڈ دے سکتا ہے کیوں کیونکہ ریسیپینٹ کی انٹی بوڈی کونسی ہے بی جبکہ اس کے پاس انٹی جن بی نہیں ہے لہذا یہ سیف ہے جبکہ بی ڈانر اے کو بلڈ نہیں دے سکتا کیونکہ اس کی انٹی بوڈی بی ہے اور اس کے پاس انٹی جن بی ہے جو کہ اگلوٹینیشن ہوگی اسی طرح اے بھی اے ڈانر کو نہیں دے سکتا کیونکہ اے کے پاس انٹی بوڈی بھی ہے جو کہ اس کی انٹی جن بھی کو ڈسٹرائی کر دے گی اسی طرح او والا ڈانر اے کو بلڈ دے سکتا ہے کیونکہ اس کے پاس کوئی بھی انٹی جن نہیں ہے لہٰذا اس کی بوڈی کسی انٹی جن کو کل نہیں کرے گی جبکہ اے والا ڈانر بی کو بلڈ نہیں دے سکتا کیونکہ بی کے پاس انٹی بوڈی اے ہے جو کہ اس کی انٹی جن اے کو کل کر دے گی اسی طرح بی ڈانر بی کو بلڈ دے سکتا ہے کیونکہ اس کی انٹی بوڈی اے ہے اور اس کے پاس کوئی انٹی جن اے نہیں جبکہ اے بی والا بی کو نہیں دے سکتا کیونکہ اس کی انٹی بوڈی اے اس کی انٹی جن اے کو ڈسٹرائی کر دے گی او والا بلڈ بی کو دیا جا سکتا ہے اور کیونکہ اس کے پاس کوئی بھی انٹی جن نہیں ہے اب ہے A گی یہ جو A blood group ہے یہ AB کو blood donate کر سکتا ہے کیونکہ AB کے پاس کوئی بھی anti body نہیں ہوتی ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ اس کے پاس anti body nil ہے anti body ہے ہی نہیں جب anti body ہے ہی نہیں تو وہ کوئی anti gen coquil نہیں کرے گی یہ blood trans Norwegian save ہے جبکہ B والا اگر دیکھیں تو B والا بھی AB کو blood دے سکتا ہے کیونکہ اس کے پاس Unidos اسے طرح AB والا بھی AB کو blood دے سکتا ہے اسی طرح O والا بھی AB کو blood دے سکتا ہے کیونکہ اس کے پاس کوئی انٹی بوڈی نہیں ہے اور اس کے پاس کوئی انٹی جن نہیں ہے لیکن یہاں پہ ایک سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کے پاس انٹی بوڈی نہیں ہے اس کے پاس انٹی جن اے اور بی تو دونوں ہیں جبکہ اس کے پاس اگر انٹی جن نہیں ہے اس کے پاس انٹی بوڈی اے اور بی تو دونوں ہیں تو اس کی انٹی بوڈی اس کی انٹی جن کو کل کر سکتی ہے یہاں پہ اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ یہ لیونگ سسٹم میں موجود نہیں یہ جو ڈانر خون دے گا یہ بیک کے اندر دے گا جو تھوڑا سا خون ہوگا اس کے اندر تھوڑی سی انٹی باڈیز ہوں گی وہ تھوڑی سی انٹی باڈیز ریسیپینٹ کے بلڈ کے اندر ڈیزول ہو جائیں گی یعنی وہ ریسیپینٹ کی تو پوری باڈی ہے اس کے اندر وہ بکھر جائیں گی اور اگر تھوڑی بوتی وہ اس کی انٹی جن کو کل کرتی بھی ہیں تو وہ اتنا نقصان نہیں ہوگا یعنی ڈانر کا بلڈ ریسیپینٹ کے بلڈ میں ڈیلوٹ ہو جائے گا کیونکہ اس کے پاس تھوڑی بوتی انٹی باڈیز ہیں کیونکہ یہ جسم کے اندر تو موجود نہیں اگر جسم کے اندر ہوتا تو اور انٹی باڈیز بنتی جاتی ہیں لہذا وہ تھوڑی سی انٹی باڈیز ہیں تو تھوڑے سے پیماننے پر یہ بلڈ جو انسا ہے وہ اے بی کو دیا جا سکتا ہے آگے او کو دیکھیں اے والا بلڈ اس کو نہیں دیا جا سکتا کیونکہ اس کے پاس انٹی باڈی اے اور بی دونوں ہیں جو کہ اس کی انٹی جن اے کو ڈسٹرائی کر دیں گی بی والا بھی نہیں دیا جا سکتا کیونکہ انٹی باڈی بی انٹی جن اے کو ڈسٹرائی کر دے گی اے بی والا بھی اس کو نہیں دیا جا سکتا اسی طرح او والا او کو دیا جا سکتا ہے تو یہ تھی بلڈ ٹرانسیوزن اگر آپ گراف کو دیکھیں اور سے تو او والا جو بلڈ گروپ ہے یہ یونیورسل ڈانر ہے کیونکہ یہ ان چاروں کو بلڈ ڈونیٹ کر رہا ہے جبکہ اے بی والا جون سے ہے یہ یونیورسل ریسپینٹ ہے کیونکہ یہاں پہ دیکھیں یہ چاروں سے بلڈ ریسیو کر رہا ہے لیکن جب ہم آگے آر ایچ بلڈ گروپ سسٹم پڑھیں گے آر ایچ جس کی بنیاد پر بلڈ گروپ کو او پوزٹیو یا او نیگٹیو کہتے ہیں اے بی پوزٹیو یا اے بی نیگٹیو کہتے ہیں وہ ہم آگلے لیکچر میں دیکھیں گے تو اس گراف پہ آپ دیکھیں کہ اے بی کے اندر جو اریجنل یونیورسل ریسپینٹ ہے وہ دراصل اے بی پوزٹیو ہے یہاں پہ آپ دیکھیں گراف کے اندر اسی طرح او کے اندر جو اریجنل یونیورسل ڈانر ہے وہ او نیگٹیو ہے تو اسی طرح ایک ڈیفنیشن رہ گی انٹی سیرم انٹی سیرم کہتے ہیں ایسا بلڈ سیرم جس کے اندر انٹی بوڈیز موجود ہوں تو اس کو ہم کہتے ہیں انٹی سیرم تو یہ تھا آج کے لیکچر ملتے ہیں اگلے لیکچر کے ساتھ سبحانک اللہمہ ربی حمدکہ اشہد واللہ الہ الا انتا استغفرکا و اطولو الیک